آج کل لوگوں کو حاضری بہت آتی ہے زیادہ تر عورتوں کو اس کی کیا شرعی حقیقت ہے باپووں کی منڈی ہے اصل میں یہ حاضری واجری جو آتی ہے خاص کر عورتوں کو میں سچی بات بتاؤں مسجد میں بیٹھا ہوں اور اس میں دو رائے نہیں ہیں اسی پرسنٹ عورتیں ہسٹیریا بیماری کا شکار ہے ہسٹیریا ایک ایسی عورتوں کو بیماری ہوتی ہے جس میں گرمی دماغ پہ چڑھتی ہے اور اس کے چڑھنے کی وجہ سے پورے بدن میں تناؤ پیدا ہوتا ہے نسیں کیجنے لگتی ہیں اور وہ اس وقت تک شانت نہیں ہو سکتی جب تک بال کھول کے جھٹکیں نہیں اٹھا پٹک نہ ہو ہاتھ پیر نہ جھٹکیں وہاں تک شانتی نہیں ہوتی ایک بیماری ہے جس کو ہسٹیریا کہتے ہیں اسی پرسنٹ تو بیماری کا شکار ہے یہ درگاؤں پہ بھی جو جھومڑ جھامڑ چالو ہے اسی پرسنٹ تو بیماری والی ہے نہ کوئی خبیص ہے نہ کوئی جنات جنات اور خبیص تو آج کل انسانوں سے بچنے کی تابیزیں مانگ رہے ہیں کہ ہم سے بڑے خبیص تو تمہارے اندر پیدا ہو گئے وہ تو خود ہی پریشان ہو رہے ہیں انسانوں سے تو بیرکہ اسی پرسنٹ جو ہیں بیماری والی اب بچا کتنے پرسنٹ بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ میں سے سترہ پرسنٹ یا اٹھارہ پرسنٹ مکار ہے کچھ نہیں ہے صرف تفری ہے گھر والوں کو پریشان کرنا اور درگاؤں پہ گھومنے جانے کا ناٹک ہے جو بات سچی ہے کچھ نہیں ہے دو پرسنٹ سہی ہیں یا تین پرسنٹ جن کو واقعی وہ کسی آسیب زدہ ہیں یا کسی جنات کا سایہ ہے یا کچھ کر کے کھلایا پلایا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے وہ سکھ تین پرسنٹ باقی سترہ پرسنٹ تو مکاری کر رہے ہیں اسی پرسنٹ بیمار ہیں اور کچھ نہیں ہے تو اس کی کوئی حقیقت ایسا نہیں کہ حقیقت نہیں یہ حقیقت ہے مگر نقل زیادہ ہو رہی ہے اور جراسی بھی کچھ ہوتا ہے اب تو ایسا اتنے پڑے لکھے دور میں ہیں اچھا لوگوں کا مزاج بھی ایسا بن گیا ہے میرے پاس ایک صاحب کو لے کر آئے کہ آزد یہ کافی سالوں سے پریشان ہے اور ایسا ہوتا ہے اور گیس چڑھتی ہے اور یہ ہوتا ہے میں نے چیک کیا میں نے کہا بھئی کچھ بھی نہیں ہے آپ کو آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے چلا لیجئے کسی اچھے حکیم کو بتائیے یا آپ کو جو مرض ہے وہ شکم میدے کا مرض ہے اور کچھ نہیں باہر نکل کے وہ دوسروں سے کہتے ہیں جو ساتھ ملاہت ہے بولے حضرت کو کچھ آتا ہوتا نہیں اس نے کچھ بولا نہیں بولے یار میں کتنے لوگوں کے پاس جا چکا کوئی بولتا ہے کھلایا ہوا ہے کوئی بولتا ہے پھلایا ہوا ہے کوئی بولتا ہے ایسا ہے یہ تو بولتے ہیں کچھ نہیں ہے کچھ آتا ہی نہیں ہے پھر جب وہ میرے پاس وہ صاحب آیا اور آنے کے بعد انہوں نے کہا حضرت وہ تو ایسا بولا تھا میں نے کہا اب اس کو لے کر آئے میرے پاس اب میں بتاتا ہوں کیا ہے پھر اس کو لے کر آئے میں نے کہا بولنا مت دور بٹھا دینا اب اس کو میں نے پاس بلایا میں نے قریب آئیے آپ کی پیشانی پر لگ رہا ہے کہ بہت زبردست عمل کیا ہوا ہے آپ پر اس دن تو یہ نظر نہیں آ رہا تھا چھپ گیا تھا آج ظاہر ہو گئے بلے دیکھئے میں بولا تھا نا حضرت کو حضرت کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا واقعی میرے اوپر یہ شکی لوگ ہیں کچھ نہیں مگر شک ہے اب ایسے لوگ بھی سماج میں بہت سارے ہیں اور ان کو دوسرے لوگ اور شک بلاتے رہتے ہیں پھلا باوہ کے پاس چلے جاؤ پھلا باپو بہت اچھے پھلا یہ پھلا وہ وہ بچارہ اسی میں پوری زندگی رکھڑتا رہتا ہے اور ایک دن خبر آتی ہے انتقال ہو گیا انہا لیلہ ہے و انہا ہی دیرا تو یہ شک کی بیماری ہوتی ہے نا یہ لوگ ڈال دیتے ہیں کچھ تو وہ ہوتا ہے شک کی کچھ بھائی لوگ سمجھا دیتے ہیں مریضوں کو بھی دیکھنے جاتے ہیں تو اس کو اور مریض بنا گیا ہسپٹل میں کوئی مریض داخل ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں اب دیکھنے جانا واجب ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے سنت سمجھ کے کوئی نہیں جا رہا ہے لوگ کیا کہیں گے رشتے دار ہیں یہ ہیں وہ ہیں جانا پڑے گا اچھا جاتے بھی ہیں تو وہاں اور حمد دلانا چاہیے نا اس کے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں ہاں ہمارے پڑوس میں بھی ان کو بھی یہی ہوا تھا وہ تو بیچارے بچ بھی نہیں پائے چاہے وہ مریض خود اور ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ یار میں بھی جاؤں گا اور زیادہ اس کو بڑکا دیتے ہیں وہ رہا دندوری صاحب نے کہا تھا نا کہ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا تو کبھی کبھی بھائی لوگ جلتے پہ تیل ڈال دیتے ہیں ارے بھائی مرا ہوگا اس کی موت ہوگی وہ ایسے کوئی ضروری یہ بھی اسی میں مر جائے لیکن اس کے سامنے بولیں گے اب وہ بول کے چلا گیا مریض اور ٹینشن میں آ گیا اس کے سامنے بیٹھے تو اچھی باتیں کریں شفاہ دینے والا اللہ ہے وہ چاہے تو مٹی سے شفاہ دے سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ دعا کر رہے ہیں آپ گھبراتے کیوں ہیں اللہ کچھ اس طرح ہمت دلانی چاہیے تو اور جا کے وہاں پنچائت کریں گے لوگ اللہ تعالیٰ نیک نیک توفیق عطا فرمائے